دوستو چاہے ہولیوڈ ہو یا پھر بولیوڈ پچھلے کچھ سالوں سے ہر فلم انڈسٹری میں اسٹوریکل فلمز بنانے کا ٹرینڈ کافی تیزی سے چل رہا ہے اور اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ فلموں کے شوقین اب اسٹوریکل فلمز میں زیادہ انٹرس دکھا رہے ہیں مگر دوستو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان اسٹوریکل فلمز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ فلم ڈریکٹرز اپنے حساب سے ہسٹوریکل فلمز کو توڑ مرور کر بنا رہے ہیں اگر آسان شبدوں میں کہے تو کسی فلم سے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا ہے تو اس فلم میں مرچ مسالے ڈالنے ہوگے چاہے بھلے ہی اس فلم میں اتحاس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہو لیکن فلم اچھا کلیکشن کرنا چاہیے اگر بات کرے ہمارے انڈین فلم انڈسٹری یعنی بولوڈ کے بارے میں تو شاید ہی کوئی اسی فلم ہوگی جو پچاس پرسنٹ بھی اتحاس پہ صحیح طور پہ کھڑی اترتی ہوگی ورنہ ساری کی ساری فلم اتحاس کو بدل کر صرف پیسے کمانے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں دوستو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا اگر ایک ہسٹورین کو یہ فلمز دکھائی جائے تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہ فلمز اتحاس دکھانے کے لیے بنائی گئی تھی یا پھر اتحاس کی دھجیاں اڑانے کے لیے دوستو آج کے ٹائم میں آپ کوئی سے بھی ہسٹوریکل فلم کچھ سیکنڈز میں اپنے نظروں کے سامنے بڑی ہی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل کام یہ پتہ کرنا ہے کہ جس فلم کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اتحاس سے کتنی ملتی جلتی ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم پانچ ایسی مسلم ہسٹوریکل موویز لائے ہیں جو آپ کو زندگی میں ایک بار ضرور دیکھنی چاہیے اگر آپ ہسٹوریکل موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور آپ نے ان موویز کو مسکا رکھا ہے تو یقین مانیں آپ نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا بات کریں اگر مسلم اتحاس پر بننے والی ٹوپ 5 فلم کے بارے میں تو اس لیسٹ میں پانچ ایسے نمبر پر جس فلم کا نام آتا ہے اس فلم کا نام ہے دیلی لر آپ کو بتا دیں کہ دیلی لر ایک ٹرکش فلم ہے جو سلطنتی عثمانیہ کے اوپر ہی بنائی گئی ہے دراصل دیلی لر سلطنت عثمانیہ کے ایک فوجی ٹکڑی کا نام ہوا کرتا تھا ایک ایسی فوجی ٹکڑی جو جنگ کے سامنے سب سے آگے لڑنے کے لیے تیار رہا کرتی تھی آپ کو بتاتے چلے کہ یہ فوجی ٹکڑی اپنے پیٹ پر پرندوں کے پر باندھ کر رکھا کرتی تھی دنیا کے ہر دوسری سلطنت اس فوج کو آندھی طوفان یا ہوا کے نام سے یاد کیا کرتے تھے کیونکہ دوستو یہ فوج دوسری فوجوں پر آندھی یا طوفان بن کر ٹوٹ جایا کرتی تھی اندرہ بھی صدی میں اس فوجی ٹکڑی کو خاص طور پر تیار کیا گیا تھا یہ جس وقت ایک ڈریکولا نام کے ظالم شاسک نے مسلمانوں پر اور سلطنت عثمانیہ پر تباہی مچا رکھی تھی اور ڈریکولا جیسے خطرناک انسان کو ختم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسی فوجی ٹکڑی کا ایک جاباس سپاہی تھا اب اگر بات کرے چوتھی فلم کے بارے میں تو وہ نام آتا ہے کینگڈم آف سولومون کا دراصل یہ ایک ایرانی فلم ہے جو سن 2010 میں ریلیز کی گئی تھی اس فلم میں اس دور کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر ہوا کرتی تھی وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن کو اسلام کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودیوں میں بھی مانتہ دی جاتی ہے شاید یہی وجہ تھے کہ اس فلم نے انٹرنیشنل لیول پر بھی ایک بڑی کامیابی حاصل کی تھی اس لسٹ میں تیسے نمبر پر جس فلم کا نام آتا ہے اس مووی کا نام ہے دی لائن آف ڈیزرٹ آپ کو بتا دے کہ یہ فلم لیبیا کے ایک فریڈم فائٹر جن کا نام عمر المختار ہوا کرتا تھا ان کے اوپر بنائی گئی ہے عمر المختار کی بہادری کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کو پوری دنیا میں آج بھی دی لائن آف ڈیزرٹ یعنی ریگستان کے شیر کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ عمر مختار ایک دور میں لیبیا کے عام سے ٹیچر ہوا کرتے تھے مگر جب لیبیا سلطنت عثمانیہ سے الگ ہوا اور جب اٹلی کی فوجوں نے اس پر قبضہ کر لیا تب عمر مختار نے ہتھیار اٹھایا اور اپنے لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ وہ اب اٹلی کے گلام بن چکے ہیں اور ایسے ہی عمر مختار نے لیبیا کے لوگوں میں آزادی کی ایک نئی جان ڈال دی ایسا کہا جاتا ہے کہ جب دن میں اٹلی کی فوج کسی جگہ پر قبضہ کرتی تھی تو رات ہوتے ہوتے عمر المختار اس جگہ کو آزاد کرا لیتے تھے بڑھے اور کمزور ہو جانے کے باوجود بھی عمر المختار اٹلی کی فوج سے ایک لمبے سمیہ تک مقابلہ کرتے رہے اور آخر میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ستر سے بہتر سال کی عمر میں عمر المختار کو اٹلی کی فوج نے فاسی کی سزا سنا دی بات کریں مسلم اتحاس پر بننے والی اس لسٹ کی دوسری فلم کے بارے میں تو وہ نام آتا ہے کنگڈم آف ہیون کا دوستو ہو سکتا ہے کہ اس فلم کے بارے میں آپ میں سے بہت سارے لوگ پہلے سے ہی جانتے ہوں گے کیونکہ یہی وہ فلم ہے جو سلطان صلاح الدین آئیوبی کے بیت المقدس کے فتح کے اوپر بنائی گئی ہے ویسے تو دوستو یہ ایک ہالی وڈ کی فلم ہے اور اس فلم کا مین فوکس بھی سلیبیوں پر ہی بنایا گیا ہے یعنی کہ اس فلم کا مین ہیرو بھی ایک سلیبی کو ہی رکھا گیا ہے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ صلاح الدین آئیوبی بھی تو صلاح الدین آئیوبی ہی ہیں ایک ایسا سپہ سالار ایک ایسا جنرل جس کے دشمن بھی آج تک اس کی تاریف کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس فلم کا ہیرو کبھی اتنا پوپلر نہ ہو سکا کہ جتنا سلطان صلاح الدین آئیوبی کا کیریکٹر پلے کرنے والا ہوا ہے یہ فلم آپ کو آسانی سے بتائے گی کہ سلطان صلاح الدین آئیوبی کے مسلم ہونے کے باوجود بھی ان کے دشمن ان کی تاریف کیوں کرتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ہمارے لسکی فوس نمبر کی مووی کے بارے میں جو مسلم اتحاس پر بنائی گئی ہے اور اس مووی کا نام ہے فاتح 1453 آپ کو بتا دے کہ یہ ایک ترکش فلم ہے جو سلطانتی عثمانیہ کے سب سے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان محمد فاتح کے اوپر بنائی گئی ہے وہی سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطن دنیا جیسے شہر کو فتح کیا تھا جن سے پہلے لوگ قسطن دنیا کو فتح کرنا ایک ناممکن سا کام سمجھتے تھے لیکن سلطان محمد فاتح نے چھوٹی سے عمر میں قسطن دنیا کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئے کو مکمل کر دیا تھا دوستو اگر آپ سلطانیت عثمانیہ کے دیحاس میں انٹریسٹ سکتے ہیں تو آپ کو یہ مووی ضرور دیکھنی چاہیے بلحال آج کی ویڈیو کو ہم یہی پر انٹ کرتے ہیں ایسے ہی نولیجبل اور انفرومیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھی کے ساتھ بل کے آئیکن کو پریس کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جے ہن جے بھارت